مولانا محمد عبداللہ ازہر قاسمی چوائن سیکرٹری جمعیت العلماء و خرابات لنگانہ نے زلے میں ایک نابالک لڑکی کے ساتھ پیش آئے درندگی اور حیوانیت کی شرمناک واقعی کی شدید مصمت کی انہوں نے اپنے مضمتی بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے نے محصب سماج کا سر شرم سے جھکا دیا ہے زلے کے موزے بنور مندل یلال میں ایک اٹھائیس سالہ سنواز نامی درندہ صفت انسان نے ایک تیرہ سالہ لڑکی کو گھر میں اکیلا پا کر اس کے ساتھ مو کالا کیا تھا پولیس نے اس درندے کے قلاف معاملہ درج کرتی ہوئے اسے فوری گرفتار کر لیا مولانا خاص میں نکھا ہے کہ اس مدری کسی بھی محاصب معاشرے کے لیے ایک کلنک اور بدنماداخ کی حیثیت رکھتی ہے جو کسی بھی صورت میں ناقابل معافی جرم ہے اور ایسے درندہ صفت انسانوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ اس جرم کو مزید بڑھاوہ دینے کے مترادف ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت العلماء زلے و خرابات اسے درندگی کے سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور عدلیہ اور حکومت سے پرزور بطالبہ کرتی ہے کہ ایسے گھنونی اور غیر انسانی حرکت کرنے والوں کو عدالت کی واضقردہ سخت خوانین کے تحت لاتے سخت سزا دی جائے جو آئندہ کے لیے ایک سبخ اور مثال بن چاہے ساتھی بتاثرہ کو مالی امداد فراہم کی جائے